بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران کے اوپر اس وقت بہت زارہ کامی قاضی ڈرونز کا ٹیک ہوئے یہ ٹیک کس جانب سے ہوا اور کس ملک نے اسے ٹیک کو کروایا کچھ ٹیٹیل تو آپ کو تھمنیل کے اوپر مل گی ہوں گی باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ٹیک ایران کے اوپر رات کے وقت ہوا اور یہ ٹیک آزربائی جان والی سائٹ سے کیا گیا اب آزربائی جان والی سائٹ سے کیوں کیا گیا یا کیوں ہوا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آزربائی جان اور ایران کے درمیان میں معاملات کافی زارہ خراب ہیں پہلے آپ اس اٹیک کی وڈیو دیکھ لیں باقی ڈیٹیل پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ٹیک ایران کے ملٹری بیسیز سرکاری مارتوں اور اس کے علاوہ آئل ریفینڈریز کے اوپر کیا گیا ویسے تو ڈرونز بہت زیادہ آئے تھے ایران نے ان کو انگیج کر لیا اپنے فائٹر جیٹس اپنے ڈیفینس سسٹمز اور اس کے علاوہ اور بھی طریقوں سے لیکن ان میں سے چھے ٹیک کامیاب ہو گئے وڈیو میں آپ دیکھی چکے ہیں کس طرح آگے ڈرونز لگے یہ ٹیک کس ملک کی جانب سے کروایا گیا ہے یہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا لیکن آپ سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹیک کس ملک نے کروایا ہے ان ڈرونز کا جو مین نشانہ تھا وہ ایران کے ایٹمی پلانٹس سے اور ایران کے ایٹمی پلانٹس کے پچھے کون ہاتھ دھوکر پڑا ہویا ہے خیر میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتایا دوں کہ کس ملک نے کروایا یہ میں آپ کے سامنے ایک پچھر شو کر رہا ہوں پہلے تو آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کس کس جگہ کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ایک پوسٹ آپ کے سامنے چل لی ہے یہ اسرائیل کا مین اور سب سے اہمہ خبار ہے اس کی آپ اوپر ہیڈنگ دیکھیں یہ پوسٹ اس وقت ڈلیٹ کر دی گئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں کہ ایران کے اوپر انسیکسیسفل اٹیک کیے گئے ہیں اور اس طرح یہ پوسٹ بنائی گیا ہے جس طرح کہ اس سے اسرائیل بہت زیادہ دکھی ہو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے یہ اٹیک کروائے ہیں اسرائیل نے یہ اٹیک کروائے ہیں اور یہ اٹیک جیسے ہی ہوئے اس کی کچھ دیر بعد ایران کے اندر ایک زلزلہ ہے اور وہ زلزلہ 5-9 شدت کا تھا اس سے تقریباً 7-8 ایران نہیں مر چکے ہیں اب تک خیار ایران نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا ایران کے فائٹر جیٹس مسلسل ہوا کے اندر موجود ہیں اور اس طرح لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک اور حملہ جلد ہونے والا ہے ایران کی نیوی بھی اس وقت مکمر الارٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کے علاوہ ایران کی آرمی بھی اس وقت الارٹ ہے اور ایران نے اس وقت اپنے بیلیسٹک نیزائلز اور اس کے علاوہ اس کے بعد جتنے بھی ویپنز موجود ہیں ان کا رخ اسرائیل اور امریکہ کی طرف موڑ دیا ہوئے اور اس حملے سے ریشہ کے اندر بھی بہت زیادہ گموگوس ہے ریشہ نے ویسے تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کہی لیکن ریشن نیوز جنسیز کی جانب سے جو ریپورٹس سنگل کر سامنے آ رہی ہیں یا جو نیوز ہم جیٹ کر رہے ہیں ان سے اسی طرح لگ رہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تو ریشہ ایک دفعہ یکرائین کی جنگ کو چھوڑ کر اسرائیل کے اوپر چٹ دوڑے گا خیر یہ تھی آج کی خبر جس کو میں نے بہت کم وقت کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ مزید دیفنس نیوز سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کر دیں لائک تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ